کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ہمارے معاشرے میں صدقے کے مختلف طریقہ اکار رائج ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگ صدقہ دیتے ہیں لیٹس سٹارٹ ڈسکشن میرے ساتھ دو فیصل اسکوائر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں کسی جگہ کا نام نہیں لے رہا فیصل اسکوائر مطلب کہ یہ بھی فیصل ہیں اور یہ بھی فیصل ہیں اس لیے میں یہ فیصل اسکوائر کہہ رہا ہوں ریسل بھائی ہمارے معاشرے میں مختلف صدقے کے طریقہ کر رہی جائیں کس کس طرح صدقہ دیا آپ نے کیا کیا دیا صدقے میں بڑوں سے پچھلے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور کافی بڑے جو ہیں کہتے ہیں کہ فیپڑا دیں تو اور چیل کبوں کو کھلاو تو یہ صدقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ایسا کرنا چاہیے مطلب فیپڑا چیل کبوں کو کھلاو تو اس صدقے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جان کی بکشش ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں کہ جو بلائیں ہمارے پر آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں اور دوسرا کہ بہت سے مرگی کالی مرگی کالی مرگی جسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کالی مرگی صدقہ کرو سات دفعہ گماؤ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے چھوڑ دینی ہے وہ چھوڑ کے وہ مطلب کیا پلتی رہے گی کیا ہوگا وہ تو پھر کوئی کتا بھی لکھا جائے گا اب وہ کچھ بھی ہو لیکن بس چھوڑ نہیں ہے ہمارے کو مطلب کالی مرگی ضروری ہے کیا کالی مرگی چاہیے ہمیں تو صدقہ اس کا کہتے ہیں جاتا ہے تو بڑے ہمارے تو مطلب صدقہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا اپنے نیت کی صدقہ کی تو صدقہ ہو جائے گا نہیں نہیں ہمارے بڑوں نے تو یہی بتایا کہ کالا دو گے بکرا تو صدقہ ہوگا کالی مرگی دو گے تو صدقہ ہوگا تو یہ ہم نے سنتے ہوئے ہیں اور بڑے جو ہمارے پچھلے ہیں وہ یہی کہتے آتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے آپ نے کالے بکرے کا بھی کہا کالی مرگی چھوٹی سی ہے تو اس کو چھوڑ دو کالا بکرا تو نہیں چھوڑ دو لیکن بہت سے تو یہ بھی بولتے ہیں کہ قبرستان میں پھیک دو کالے بکرے کو ہاں کٹ کے پھیک دو یہ صحیح بولیں میں نے بھی یہ سنا ہے میری شادی ہوئی تھی مرگی کو سات دفعہ سیدھیات پہ گھمایا تھا اور سات دفعہ کلٹیات پہ گھمایا تھا تو سات دفعہ رائٹ ہینڈ سے سات دفعہ لیٹھ ہینڈ سے گھمایا تھا اور پھر میرے چھوٹے بھائی کو بولا تھا یہ مرگی دیکھا مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کٹوانے کے لئے بولی تھی یا دینے کے لئے بولی تھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے اور سیکنڈ اگر دیکھا جا تو بھوکے کو کھانا کھلاو ایک مشہور کاوت ہے نا کہ کسی کو مچھلی دو نہیں بلکہ اس کو مچھلی پکڑ نہ چکھا دو ابھی آپ صدقہ دیتے ہیں جی جی علم دولہ جیسے فرس میں آپ کو بتایا ہے پھے پڑا ہو گیا ابھی بھی آپ پھے پڑا صدقہ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں پھے پڑے کو پھے پڑے کو تو ایسی پورے اپنے اوپر سے بہت سے کہتے ہیں کہ دکان سے بھی با رہے ہیں آپ دکان میں گھمائیں بہت سے کہتے ہیں کہ اگر گھر ہے تو گھر کے سارے کونوں میں سے گھمائیں وہ پھر چلکووں کو کھلانا ہوتا ہے اور یہ پھے پڑا کے لیے لازم مملزوم ہے بہت سے تو یہ بھی بات بولتے ہیں آپ کے اوپر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نظر آپ کو بڑی ٹائٹ لگی ہوئی ہے آپ ایسا کریں کہ چینی لیں اور قبرستان کے سائٹوں پہ پھیک کر رہا ہے ہاں یہ بھی بڑے مسئلے ہیں چینی لیں اور قبرستان کے سائٹوں پہ پھیک کر رہا ہے یعنی کہ اس کے سائٹوں پہ پھیک کر رہا ہے یہ صدقہ کا پروسیز ہے اور اس کے اندر کیک کے چھٹے چھٹے بھورے کر کر اور وہ جو نا ہوں ڈال رہے ہیں میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ صدقہ دے رہا ہوں میں میں نے کہا اچھا بھئی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بھئی کہنا ہمیں پتا چلا ہے کہ صدقہ یہ زیادہ افضل ہوتا ہے کیونکہ چیٹیاں کھاتی ہیں چیٹیاں کھاتی اس لیے افضل ہوتا ہے تو چیٹیاں تو کہیں گران میں گھر کے پاس بھی کھا سکتی ہیں نہیں قبرستان میں پتا ہی کیوں بتائے گیا کہ ماں کی چیٹیوں کو کھلانا ہے قبرستان کی چیٹیوں کو کھلانا ہے تو صدقہ وصول ہو جائے گا افضل ہو جائے گا پیسے پیسے نہیں دیتے ہیں آج کل پیسے دیتے ہیں تو جس کی بھی ضرورتیں وہ پوری ہو جائے گی آپ سارے یہ اسی چیزیں دے ہیں دیکھیں پیسے دیتے ہیں دل مطمئنی ہوتا صدقہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ کیا کریں گے ہم اس سے تھوڑا دل مطمئن ہوجاتا ہے کہ ہم نے جان کا صدقہ جان سے دے دیا اچھا جان کا صدقہ جان سے دے دیا یہ کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ ہے دالتا اور مطلب پیسے دیں گے تو جان کا صدقہ نہیں ہوترے گا تو مال کا صدقہ ہوتا ہے اچھا پیسے دینا مال کا صدقہ مال کا صدقہ ہوتا ہے شیکس پلیز نوٹ فرمائیے گا پلیز فیصل بھائی آپ کیا صدقہ دیتے ہیں باقی جو بتا ہے انہوں نے فیپرے دے دیتے ہیں مچھلیوں کو بیچ سمندر میں جا کے ان کو میں آٹا وغیرہ دال دیتا ہوں میں اس میں اچھا ایک منٹ مطلب آپ پہلے آٹا خریدتے ہوں گے پھر آٹا بنایا پھر اس کے بولز بنایا چھوٹے چھوٹے اس کے بعد آپ اپنے کنوینس میں یہاں سے بائیک سٹارٹ کیا بائیک سٹارٹ کی کیماری گئے پھر کشتی میں بیٹھے پھر وہاں پہ سمندر کے بیچ میں جا کے وہ آٹا پھیکا تو یہ اتنا سارا پروسیجر میں اگر آپ اس کے اماؤنٹ لگائیں تو میرے گا دو تی نظار ہو کے تو بنیں گے ہاں دو تی نظار تو نہیں کم ہی ہوں گے چلیں دو تی نظار پندرہ سو لگا لیں تو آپ اگر یہ پندرہ سو کسی صدقہ وہ خسی میں ڈال دیں میرے دو کام اس میں ہوتے ہیں ایک تو میں نے مچھلیوں کو آٹا کھلا دیا وہ صدقہ دے دیا اور اپنی ایک جو میری بلائیں یہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ سمندر گئے چکر جانے کے آنے کا لگا لو تو ساری بلائیں سمندر لے کے چلے جائے آپ کی یہ ہماری سے دوبائی چلے کے واپس آگئے ہیں نہیں دوبائی تو اپنا بہت ساتھ آگیا تو یہ کہ تھوڑا سا مطلب کے سمجھ لے کہ کتنا ہوگا پانچ سات کلومیٹر کا چکر گم کے واپس آگئے ہیں اتنا چکر لگا لیں تو آپ کی بلائیں ساری جس کے پاس یہ چکر لگا ہے ظاہر ہے کشتی والا پیسے لے گا پیسے نہیں ہے تو اس کے ساتھ بلائیں رہے گی تو وہ نارمل ستکہ دے دس اربیہ وہ بھی قبول ہی ہوگا قبول ہی ہوگا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر یہ مطلب یہ بون پھر نہیں ہے تو پھر ایسا سمجھ لیں سال میں ایک بار کرتے ہو تو مچھلی کو ستکہ بھی دے دیا چلو سمندر کی سیر بھی ہو جائے گی بسکلی تو مائن اسی کا ہوتا ہے کہ میں جے ڈالنا یہ چیزیں اور چکر لگا کے گانا ہے مجھے بس باقی تیل وقت ابھی دیتے ہیں ہم لوگ ستکے میں ستکے میں تیل دیتے ہیں تو ابھی رمضان میں بھی تیل دیں گے پھر آپ ستکے میں ابھی تو کاتوی ٹیم سے نہیں دیا میں نے کیونکہ ابھی کوئل کے ریڈ بھی تقریبا تیل کا ستکہ زیادہ وزنی ہے میرے ہمارے بڑے بزرگ نے ہمیں بتایا ہوا ہے وزنی ہے مطلب مطلب کہ آپ جتنا کھلو زیادہ دیں گے تب وزن ہوگا ایک پاؤ کا کیا وزن ہوگا ایک پاؤ نہیں ایک کھلو تو کم سے کم دے کسی کو اگر اسطاد رکھتے تو آپ دیں دو کھلو دیں پانچ کھلو دیں پانچ کھلو بھی دے سکتے آپ لیکن تیل کا ستکہ ایک وزن رکھتا ہے یہ چلیں یہ تو آپ نے بڑے چھمبی کی بات کی ہے مطلب یہ ایک آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے لیکن دوبارہ مجھے ایک چیز بڑے سٹرپ کر رہی ہے لازمی نوٹ کیا جا کہ کالی مرگی جی اور کالا بکرا کالا بکرا یہ کیا سین ہے یار یہ کالے میں کیا ہے مطلب کالے میں کالے میں تو بلائیں جاتی ہیں یہ کہتے ہیں نا کالے میں تو بلائیں ہوتی ہیں حضرت کہلو ابربیاء کالا پورا بینکے بیٹھے میں یہ بھی تو کالے میں ایک سب چیزے آ جاتی ہیں تو بھائی میرا صدقہ تھوڑی ہوگا تو دیکھ لیں یہ بھی سب چیزے صدقے میں آ جاتی ہیں کالی مرگی ہو تو بس کالا ڈریس پہننے والا آپ اس کو بھی کہنا کہ کالا پہنا ہوا ہے تو اس کو بھی حلال کرتے ہیں اچھے نہیں ہو رہا بس یہ ہوتا رہا کہ کہیں گے آپ کو یہ مجھے رکاٹنا دے ہاں تو مطلب یہ میں کل صدقہ کر دوں کالا کے صدقہ کر دوں کالا کے صدقہ کریں تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ تو یہ ہوتا ہے ہاں بہت بلیک چیز تو ہے ہی صدقے کی چیک سے اب ذرا پوچھ لیں کہ ہم نے جو ڈسکیشن کی ہے تو دونوں فیصل بھائی نے اپنے اپنے رائے دی اور بتایا کہ یہ بھی صدقہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کالی مرگی کالا بکرا جان کا صدقہ جان سے مال کا صدقہ مال سے پیپڑوں کا صدقہ چینی کا صدقہ آٹے کا صدقہ انڈے کا صدقہ پیسو کا صدقہ اب یہ اتنے سارے صدقے بڑی کنفیوجن کریئٹ ہو گئی ہے سب سے بہتنین صدقہ جو ہے نا شیخ وہ بتا دیں کہ جو ایک صدقہ دے دیا جائے اور سارے صدقے اس میں آ جائے بلیس شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے بڑے دلچسپ انداز میں معاشرے میں جو صدقے رائی ان کا نقشہ پیش کیا گیا یہ مختلف قوموں میں مختلف یہ صدقے کے انداز ہیں ہم پہلے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ایک کٹوری میں بڑی کٹوری میں یا پلیٹ میں آٹا رکھتے تھے اس میں ایک کٹوری چھوٹی ہوتی اس میں تیل رکھتے تھے انہوں نے تو کم از کم کلو تیل کا بتایا ہے تھوڑا سا تیل کٹوری میں اور ایک آٹا رکھتے تھے یا آٹا اور انڈا یا آٹا اور تیل کے کٹوری اس طرح یہ صدقہ دے آتے تھے گھروں میں جو لیتے ہیں صدقہ ان کو یہ بھی ایک طریقہ تھا اچھا اب یہ کہ کالی مرغی کالا بکرا یہ جو بابا جی جو ہوتے ہیں یہ بلتے ہیں تو تعویز داگے کرتے ہیں کہ کالا بکرا ہو ایک بھی بال سفید نہ ہو کالی مرغی ہو ایک بھی پر سفید نہ ہو اور یوں یوں کرو یہ اب یہ رنگ اگر کوئی واقعی علاج کے لیے ہے تو مجھے پتا نہیں ہے ورنہ شرعن تو شرط نہیں ہے کہ کالا ہی بکرا ہو بکرا ہی دینا تو کوئی سا بھی رنگ ہو مکس ہو بھلے وہ جائز رائے خدا میں دینا کسی غریب کو اچھا اب اس کو زوا کر کے دینا جان کا صدقہ تو فتا ورزیبہ شریف میں اس طرح کا ہے کہ جان کا صدقہ دینا ہے تو بکرا وغیرہ مرگی بھلے زوا کر کے کسی غریب کو دے دیں اس کا گوشت بانٹ دیں یہ بھی درست جان کا صدقہ جان سے ان مانو کر اب یہ کہ گھومانا سر سے گھوماتے ہیں چب بکرے کو ہاتھ بھی لگواتے ہیں صدقہ دینے سے پہلے جس کا صدقہ نکال دیں اس کا ہاتھ لگواتے ہیں تو اس میں بھی بیسے شرن کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے نا تو غلط ہے وہاں ہاتھ لگواتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں بزرگوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہو کہ بھی ہاتھ لگا کر دے دو یا بڑے بوڑے کہتے ہیں تو بعض باتیں بڑے بوڑوں کی اچھی بھی ہوتی ہر بات غلط نہیں ہوتی ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں اور ایسا تجربہ بڑے بوڑوں کا کہ جو شریعت سے نہیں ٹکر آتا وہ بعض وقت کارا مند ہوتا ہے فائدے مند ہوتا ہے تو یوں ہاتھ لگانا یا سر سے جو گماتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانت نہیں ہے اس کو ہم ناجائز کہیں یا گناہ کہیں یا بھلا برا کہیں اسے کرنے والے کو مچھلیوں کو آٹا ڈالنا یہ الویتہ آٹا ضائع کرنے والی بات ہے کیونکہ مچھلیاں اس طرح آٹا کھاتی نہیں ہیں مچھلیاں کھاتی ہیں یہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا وہ کانٹا ڈال کر یہ ان کو پوچھے کیا کھاتی ہے یہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مچھلی کانٹا ڈال کر شکار کرنے والا اس کو آٹا لگا کے پھینکے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو یہ لگاتے ہیں جھینگا جھینگے کی بھی مخصوص قسم آتی ہے چپٹا ہوتا ہے جھینگا یا وہ سمندر کے کنارے وہ زمین کھوت کر کیچوے نکالتے ہیں یہ لوگ لمبے لمبے کیچوے ہوتے ہیں اور ان کے ہے دردناک محملہ زندہ زندہ ان کے پیس کر کے اس کو یہ پھر ہوتے ہیں یہ کرنا نہیں چاہیے میں یہ کرتے ہیں بتاتا ہوں زندہ وہ جھینگے کا جو جھینگے سے ملتا جلتا ہے کیڑا ہوتا ہے بو لگاتے ہیں کانٹے میں زندہ زندہ تو اس سے مچھلی پھنستی ہے اس پر آتی ہے کھاتی ہے اور یہ کھینچتے دو وہ کانٹا آ جاتا ہے اس کے موں میں آٹے سے نہیں آتی ہے میں نے مطلب جو سنا ہے روٹی سے بھی یہ نہیں آتی ہے اس طرح کانٹے میں تو یوں آٹا شاید یہ نہیں کھاتی اور مچھلی کے پیٹ میں یہ آٹا جائے یہ کنفرم بھی نہیں ہے اگر کھاتے بھی ہیں تو سارا آٹا مچھلیاں کھا لیں گے اس کا کچھ اتا پتہ ہے نہیں یہ مچھلیوں کو آٹا پھینکنے کا جو رواج ہے یہ سمجھ سے باہر ہے ان کو مطلب آٹا پھر کہتے ہیں سمندر یہ سمندر کی جو ہے نا ان کی غزہ سمندر کی چیزیں ہیں یہ سمندر میں اللہ پاک نے ان کے لئے ایک سے غزائے رکھی ہیں وہ آپ کے آٹے کے منتظر نہیں ہیں کہ آپ کی گھولیاں آٹے کی جائیں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا ورنہ یہ بھوکی رہیں گے اور یہ ہو گیا صاف صدقہ یہ نا کیا کریں یہ آٹا دینا ہے یہ آٹا ہی دینا ہے کسی غریب ہو دے دیں ویسے یاد کل مہنگا یہ دو روٹیاں بن جائیں گی بچاروں گے آپ کو دعائیں دیں گے کھا کر ورنہ یہ آٹا شاید سمندر میں ساہہ ہو جائے گا اور کوئیس میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو کبرستان میں کبرستان کی چیوٹیاں چیونٹیوں کو یہ چینی وغیرہ ڈالنا ویسے جائز ہے چیونٹیوں کو چینی کھلانے کے لیے اگر کوئی ڈالتا ہے واقعی چیونٹیاں چیونٹیاں مٹھاس کھاتی تو ہیں کیک کا چورا کر کے ڈالتے ہیں جیسے انہوں نے بتا ہے اس میں تو چورا بھی کیک کا چیونٹیاں تو کھاتی تو ہوں گی تمہج نہیں تو آتا ہے کہ اگر کبرستان میں ڈالتے ہیں اور کبروں کی بے حرم ہوتی نہیں کرتے کہ وہاں بقصرت چیونٹیاں چیونٹے ہوتے ہیں وہ لائن دکھا بھی رہتے ہیں تصویر میں تو اگر وہاں کوئی ڈالتا ہے کبرستان کی چیونٹیوں کو چینی یا وہ کیک پیس کو چورا کر کے اس کو کھلاتا ہے ثواب کی نیت سے تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے نا تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ حرج نہیں ہے وہ حدیث پاک میں مطلق ہے کہ ہر تر جگر والی کے میں عجر ہے یعنی جس کے اندر جان ہے اس کو کھلانا یہ کارِ ثواب ہے را پھے پھڑے چیل کبھوں کو اڑانا ان کو یہ منع ہے اس کی ممانت اللہ حضرت نے فرمائی ہے کہ یہ ایک غیر مسلموں کے طبقے سے یہ ہمارے ہاں آیا ہے اور یہ یوں کرتے ہیں چیل کبھا اس کو نہ کھلائی ہے اور یہ تکلیف دیتے ہیں پھر دوسروں کے گھروں میں جائے گا وہ پھر ادھر ملی بھاگے گی تو ادھر چوبا گزید کے لے جائے گا یہ پھے پڑا آپ خود کھایا ہے کبھی پھے پڑا خود تو کھاتے نہیں ہیں اور چیل کبھوں وہ کھلا رہے ہیں کلیج نہیں ڈالیں گے کلیج ہی مہنگی ہے پھے پڑا سستا ہے تو بہرحال یہ چیل کبھوں کو ڈالنے سے تو علیہ حضرت نے منع فرمایا ہے جو مجھے یہ ہے نا صحیح نا پتہ رزویہ شریف میں منع فرمایا ہے اچھا اب سمندر میں جائے کے چکر لگا کر آ جاتے بلائے بلائے رہ جاتے ہیں یہ جو جتنے بیچارے جو کشتیوں میں سمندر میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کی تو موجہ لگ گئی ہیں حضور نہیں تو مطلب ہے یہ تو اپنے تجربہ ہے نا کسی کو واقعی بلا تن کر دیا انہوں چل کود کرتا ہو اس کو کشتی میں لے جانے کشتی سے وہ چل کے دریاں میں پڑے انہیں پھر باہر یوں کر کے آ جائے انہیں اب بھی بالکل ناروان ہو کر اپنے پاس آ جائے تو پتہ چلے قرآنی آیتیں پڑھنے سے بلائوں کا علاج ہوتا ہے تعویزات کہ اس کے مقصوص طریق ہیں خالی سمندر کا چکر لگانے سے بلائیں دور ہوتی ہوں ایسا کچھ پڑا نہیں ہے اللہ بہتر جانے اگر کوئی وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے عوامی رومر اس طرح کی ہوتی ہیں بعض اوقات بعض اوقات اس میں وزن ہوتا بھی ہوگا نہیں بھی ہوتا ہوگا تو کچھ اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس کہ کوئی اس طرح گیا ہو اور اس کی بھلا اتر گئی ہو تو کوئی بتائے نا تو پھر آدمی سمجھ کہ سمندر پہ آنا جانا یہ تو گناہ نہیں ہے کچھ تھی میں آتا جاتا ہے تو اور اب مقصد ہے کہ بھلا اترتی اس سے کسی کو جن چڑھا ہوا ہے جو ست آتا ہے اور وہ سمندر کے چکر لگانے سے باز ٹوٹکے سے ہوتے بھی ہیں لیکن اس کا کچھ یس اور نو کچھ بھی نہیں کہ سکتا صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علیہ وسلم بھئی مچھلیاں جیسے بازوں کو دیکھا ہے کچھ چیزیں ہی کھلاتے ہیں تو وہ بکردہ نکل کے کھاتی ہیں جیسے آٹا یا پوپکون وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز دی جائیں تو وہ لپک کے اس کو لیتی ہیں اگر ایسا ہے تو اجازت ہوگی ہاں اگر آتا دیکھو تو پھر یہ ایک گولی کھائی ڈالی یہ آئی وہ کھا لیا اب یہ بہت ساری گولیاں ایک جگہ ڈال دینا اب مچھلیاں کھائیں گی کچھ پانی میں ہے نا ادھر در گول جائیں گی ضائع ہو جائیں گی اگر واقعی مچھلیاں کھاتی ہے تو ٹھیک ہے ایک ایک گولی اس کو کھلا جیسے مرگی کو ایک ایک آٹے کی گولی کھلاتی ہیں لوگ وہ کھتی بھگ صلو علی الحبیب صلو علی محمد